ہیلو دوستو ویلکم بیک بائی ایدر گیم پلی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے ایسے ہوں گے دوستو آج ہم ایک نئی گیم کھیلنا موارے ہیں جس کا نام ہے سپیس گلیکسی شوٹر امید کرتا ہوں آپ کو یہ گیم اچھی لگی اگر آپ کو یہ گیم اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آئیں چلتے ہیں ہم اپنے گیم پلی کی طرف لیس گو آرائیڈ دوستو ہم اپنے گیم میں آ چکے ہیں اور اس کا جیسا میں نے آپ کو بتایا اس گیم کا نیم ہے سپیس گلیکسی شوٹر اور اس کا جو بوس ہے وہ ٹین لیول پر ہے اور ہم نے وہ پچھلی لیول جو وہ کلیر کر دیتی آرائیڈ دوستو یہ بوس آ چکا ہے اور اس بوس کو آپ دیکھ کر کے اس نے اپنا اٹیک بھی شروع کر دی ہے آرائیڈ دوستو جلدی سے اسے بھی کل کرتے ہیں اس کی لیکن پہلے اس کی ایک بازو کل کریں گے کو ختم کریں گے اور پھر دوسری جو بازو ہے اسے ختم کریں گے آج ساй سایسے ٹورٹل ختم کر دیں گے آرائیڈ دوستو جیسے جیسے یہürاسے ہم مار رہے ہیں تو یہ اپنے اٹیک بھی ہو ہے وہ ہمیں دکھاتا جا رہا ہے لیکن یہ ایک باز ایک اٹیک کر رہا ہے ہر موو جو ہے وہ اس کا الگ ہے آرائیڈ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ایک بازو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور اب اس کی دوسری بازو پہ کئی طرف چلتے ہیں جتنی جلدی سے ہمیں اس کی ایک ایک چیز ہمیں ختم کرنی ہوگی یہ ہر طرف سے اپنے جو باڈی پارٹ سے ہمیں اٹیک کر رہا ہے آرائیٹ دوستو جلدی سے اس کے بازر کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں آرائیٹ دوستو یہ ختم ہو چکی ہے آرائیٹ دوستو اس نے پھر سے اپنے دو اور بازر جو وہ نکال لی ہیں جس سے ہمیں اٹیک کر رہا ہے آرائیٹ تھوٹا سا بچنا پڑے گا اس سے کیونکہ اس کے اٹیک جو ہے پہلے وہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے اٹیک کرتے ہیں اور رائیڈ دوستو یہ سب سے خطرناک ہوگا کیونکہ یہ ایک بھی ہمیں ذرا تھا بھی چھو گیا تو ہم کل ہو جائیں گے اور میرے پاس اس نے جیمز زیاد نہیں کرنا چاہتا میں اپنے جیمز کو کیونکہ جیمز میرے پاس بہت کم ہے اور اور رائیڈ دوستو دل دلی سے جو اس کی جو بازو ہے اسے ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری بازو کو ہم ختم کریں گے آرائیڈ دوستو میں اپنے بچنے کے لئے جگہ بھی ڈھونڈ رہا کیونکہ اس کے اٹیک وہ بہت خطرناک ہیں آرائیڈ دوستو جل 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 اسے اسے ختم کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایک بازو جو ہے وہ میں ختم کر چکا ہوں اور دوسری بازو کو ابھی ختم کریں گے آرائیڈ دوستو اسے ختم کرنے کا بات یہ جس کی اس کی جو شیٹ ہے شیلڈ ہے اسے ختم کریں گے کیونکہ یہ شیلڈ جو ہے وہ اسے اٹیک نہیں ہونے دیرے اس پر اٹیک نہیں ہونے دیرے آرائیڈ دوستو شیلڈ بھی ختم ہو چکی ہے اور یہ باس کے ختم ہونے والا اس کے کچھ حصے بچیں ہیں جو ہمارے پر اٹیک کر رہے ہیں جیسے ہم اسے ختم کر دیں گے تو یہ باس بھی ختم ہو جائے گا آرائیڈ دوستو وہ سپیس ٹوٹر کے جو باسز ہیں وہ ایک دفعہ میں لیکن وہ ایک جگہ سے اٹیک کرتے ہیں اور اس کا باڈی پارٹ ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے اس کا الگ الگ سے باڈی پارٹ ختم کرنا پڑے گا اور رائیڈ دوستو بوس ہو چکا ہے کل اور رائیڈ دوستو اب چلتے ہیں جلدیل سے اگلے بوس کی طرف اور جیسا میں اس گیم کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ گیم اس گیم سے تھوڑی سی ہارڈ ہے کیونکہ اس میں جیمز نہیں ہیں اور جو شیپ ہیں یہ بہت اپ ڈیٹ کم ہو رہی ہے کیونکہ اس میں جیمز بہت زیادہ لگتے ہیں اور رائیڈ دوستو یہ چھوٹے شیپ سے آئے ہیں پہلے انہیں ہم کل کرتے ہیں اور انہیں کل کرنے کے بعد ان کا جو منی بوس ہوگا پھر اسے کل کریں گے جو منی بوس ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے اور رائیڈ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بوس جیسے ایک ہاتھ ہوتا ہے اس شیپ کا ہے اور آتے ساتھ ہی اس نے ہماری جو پاور ہے وہ آدھی سے کم کر دی ہے کیونکہ اس کا ایک اٹیک ہمارے اوپر باری پڑھ سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اس کی دیکھ رہا ہوں کہ اٹیک یہ کیسے کر رہا ہے اس کے بعد ہم اسے کل کریں گے کیونکہ جیسے ہی ہمیں اس کے اٹیک کا پتہ چل جائے گا تو ہمیں بچنا آسان ہو جائے گا لیکن پھر بھی ایک دفعہ تو اس نے ہمیں مار دیا ہے اور پھر سے ہم واپس آئے ہیں اور دیکھیں اب مجھے اس کے اٹیک کا پتہ تو چل چکا ہے کوئی نیا اٹیک نہ کرے تو اسے ہم کل کر سکتے ہیں ابھی ایزیلی اور رائیڈ دوستو اس کے پاس تو دو تین اٹیک ہیں جو یہ دکھا چکا ہے اور رائیڈ دوستو ایسے ہی اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے کل کر دیا اور یہ ابھی بھاگنے والا ہے کیونکہ یہ اب اپنے بڑے باس کے ساتھ پھر سے واپس آئے گا آرائیڈ دوستو یہ ہو چکا ہے کلیر یہ تھا مینی باس سپیس کی لیکسی شوٹر کا آرائیڈ دوستو اب آ چکے ہیں بڑے باس کے طرف جو کہ سیکنڈ باس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرائیڈ دوستو جیسے کی اس کی شیف تھی اس سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے یہ اور یہ اپنی شیف بار بار چینج کر رہا اور اپنے اٹیکس جو ہے وہ چینج کر رہا ہے پہلے میں ایک سائیڈ پر کھڑا ہوں کیونکہ اس کے اٹیک دیکھ لوں اور اس کے بعد ہم اسے کل کریں گے کیونکہ جب میں اس کے اٹیک دیکھ لیتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کون کون سے اٹیک کرے گا اور کہاں کہاں پر ہمیں بچنا ہوگا یہ جب شیل لگا لیتے ہیں تو اپنی جو اٹیکس جو میرے اٹیکس میں وہ اس پر کام نہیں کرتے کیونکہ جب اٹیکس کام نہیں کریں گے تو ہمیں اسے کل نہیں کر بائیں گے ہمارے جو اٹیکس ہیں اس پر جیسے ہی تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو یہ اپنا شیل لگا لیتا ہے اور رائٹ دوستو اس کے پاس دو تین ابھی تک تو اٹیک ہیں اس میں اور نہیں دکھائی مجھے لگ رہے کہ اس سے جب یہ کل ہو جائے گا تو اپنی یہ شیف چینج کرے گا تو پھر اپنے اٹیکس بھی وہ چینج کر لے گا اور رائٹ دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہی اس کی ایک سائز کی جو پاور ہے وہ ختم ہوئی ہے تو اس نے اپنی شیف چینج کی اور اپنے اٹیکس جو ہیں وہ بھی چینج کر لی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آرائٹ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مشین گن ابھی اس نے نکال لی ہے مشین گن تو اپنے سب نے دیکھی ہوگی اور رائٹ دوستو اس کے چہرے سے جو فرنس ہے فرنس آئی وہاں پر یہ اپنی مشین گن نکال لیتا اور اپنا اٹیک کرتا ہے جیسے جیسے یہ اپنا اٹیک کرتا رہے گا کیونکہ ابھی بھی اس نے جو اور رائٹ دوستو میری پاور بہت کم ہوشتی ہے میں امید کہتا ہوں اسی پاور کے ساتھ اسے میں کل کروں گا لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا کیونکہ اس نے پھر سے اپنی شیف جو ہے وہ چینج کرنی ہوگی جب ہم اسے تھوڑا سا اور رائٹ دوستو وہی بات ہوگی تو گھاتے ہیں پھر سے واپت آتے ہیں جیم لگا کر اور اسے کل کرتے ہیں کم سے کم جیم لگاؤں گا کیونکہ آپ آپ کے پاس تھوڑے سے کم جیم لگے جس کے وجہ سے آپ اسے جلدی کل کر سکیں گے اور رائٹ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کی پاور جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے امید کرتا ہوں یہ کہ اب کل ہو جائے گا اس کے بعد یہ شیف نہیں چینج کرے گا اور رائٹ دوستو جیسے میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ شیف نہیں چینج کرے گا وہے اسے ہی اس نے اپنی شیف چینج کی اور اٹیک بھی چینج کر لیا اور رائٹ دوستو ابھی اسے بھی کل کرتے ہیں اور رائٹ دوستو یہ پھر سے اپنے شیف چینج کر لیا اور اس بار اس نے اپنے اٹیکس جو ہیں وہ بڑھا لیا زیادہ کر لیا کیونکہ اب یہ ختم ہونے والا اور اس کی کوشش ہے کہ یہ ہمیں بھی ختم کریں لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا ہم اسے ہی ختم کریں گے آرائٹ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پاور جو ہے وہ عادی سے بھی کم ہو چکی ہے اور میری کوشش ہوگی اسے جلدی سے ختم کر دوں اس سے پہلے کہ یہ ہمیں ختم کرے اور ہمیں اور نمز لگانے پڑے اس سے پہلے ہم اور رائٹ دوستو ہماری پاور ختم ہو چکی تھی ہونے ہی والے تھے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس باس کو کھل کر دیا ہے اور رائٹ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے میں نے کومنٹس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کر لیں موسیقی